کورونا وائرس کی وجہ سے موجودہ حالات کے پیش نظر بہت سے لوگ یہ سوال کر بھی رہے ہیں اور بعض لوگ کچھ غلط فہمیوں میں بھی ہے کہ ہمیں قربانی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بہت سے لوگ یہ بات بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اس سال قربانی نہیں دینا ہے بلکہ اس کی قیمت خیرات کر دینا ہے اس طرح کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں جبکہ ہمارے علمانے خود ہندوستان کی قدیم عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعی نظامیہ سے بلکل واضح فتوہ بھی آ چکا ہے کہ قربانی تو ہر حال میں کرنا چاہیے ہر صورت میں قربانی کرنا چاہیے اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کسی انسان کو قربانی کرنا چاہتا ہے صاحب نصاب بھی ہے اس کی قیمت بھی اس کے پاس ہے لیکن اسے جانور نہیں مل رہا ہے ایسی کوئی صورت حال ہو گئی اور وہ تین دن تک مسلسل کوشش کرتا رہا قربانی کے جو تین ایام میں دس یارہ بارہ ان تین ایام میں وہ جانور کو حاصل کرنے کی کوشش کیا لیکن اسے قربانی کا جانور نہیں ملا ایسی مجبوری کی صورت میں جب قربانی نہیں دے پا رہا ہے تو تین دن گزرنے کے بعد اسے اس قیمت کو خیرات کر دینا چاہیے کسی محتاج ضرورت مند کے حوالے کر دینا چاہیے یہ اس صورت میں جبکہ اسے قربانی کرنے کے لیے جانور دستیاب نہیں ہے لیکن آج الحمدللہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے شہر حدر آباد میں الحمدللہ ہر جگہ آپ کو جانور نظر آ رہے ہیں اور ہر جگہ لوگ قریب بھی رہے ہیں بہت سے لوگ زدہج کا چاند دکھنے سے پہلے ہی جانور کو قریب لیے ابھی بھی قریداریاں چل رہے ہیں حصے بٹ رہے ہیں چھوٹے اور بڑے سارے جنور دستیاب ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قربانی کی قیمت خیرات کر دوں گا تو یہ اس کی بڑی نادانی ہوگی جہالت ہوگی اس کی لاپرواہی ہوگی اور وہ شرعی اعتباس سے گنہدار ہوگا واجب کا ترک کرنے والا ہوگا چونکہ قربانی کرنا ہم احناف کے نزدیک واجب ہے اس کی وجہ کیا ہے حدیث پاک ہے میرے اور آپ کی آقا امام الانبیاء گنبل خضراء کے مکین رحمت الالعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو گنجائش ہو قربانی دینے کی استطاعت ہو اس کے بوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں دیتا تو پیارے آقا نے فرمایا وہ ہرگز ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب میں بھی نہ آئے اللہ فاکبر یہ کیسی تاقید ہے فلا یقربن مسلانا وہ ہرگز ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے تو یہ اتنی سخت وعید ہے اسی لئے علماء نے کہا کہ قربانی دینا واجب ہے اگر کوئی اس کی قیمت خیرات کر رہا ہے تو شریعت کی طرف سے جو قربانی اس پر لازم ہے اس واجب کا ترک کرنے والا گنگار قرار پائے گا چونکہ حالی کی بات ہے میں ایک مقام پر کس قریداری کے لئے گیا تھا تو وہاں پر ایک دکاندار صاحب انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ صاحب معلوم ہوا کہ اس سال قربانی نہیں دینا ہے میں نے کہا کہ پھر کیا کرنا ہے تو اس نے اس کی تخصیم بھی مطلع لی کہ قربانی کے پیسوں کے تین حصے کرنا ہے ایک حصہ غریبوں میں دے دینا ہے ایک حصہ پڑوسیوں میں بار دینا ہے ایک حصہ ایک پیسے اپنے گھر پر رکھ لینا ہے مولا استغفراللہ نعود باللہ من ذالی تو کئیسی جہالت ہے کہ جس طرح قربانی کے جانور کے تین حصے کیے جاتے ہیں گوشت کے ویسے قیمت کے بھی تین حصے کیے جا رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ فلسفہ آپ کو کس نے سکھایا کہنے لگے کہ ہمارے سائد نے ہمارے دوست نے بتلایا کہ اس سال قربانی نہیں ہے اور علماء نے کہا ہے کہ اس کی قیمت کو خیرات کر دیا جائے تین حصے بنایا جائے مولا کہا کہ کسی مفتی نے آج تک اس طرح کا فتوہ نہیں دیا تو بہرحال لوگوں میں ایک معاملی سی بات پر غلط فہمی پائی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہلِ علم سے رجوع ہونا چاہیے اور قربانی کے تعلق سے یہ جو مسئلہ چل رہا ہے کہ قربانی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اس میں بعض لوگوں نے ہمارے جامع جامعہ کے فتوے کو کچھ توڑ مڑ کر غلط انداز سے پیش کیا جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی گئی بعض اخبارات میں بھی جو سطر جو لائے اوپر آنا چاہیے تھا اسے نیچے لکھا گیا جو نیچی لکھی جانی والی تھی اسے اوپر لکھا گیا بس جگہ کے تبدیل ہونے سے بہت سے لوگوں نے اس کو غلط سمجھ لیا اور یہ سمجھا کہ اس سال قربانی کی دروت نہیں ہے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے چونکہ لوگوں کا مزاج ہے کہ لوگ سہولتوں کو چاہتے آسانی کو چاہتے کہ قربانی سے بچ جائیں گے تو وہ قد صاحب کو لانا پڑے گا وہ جانور کو چارہ کھلانا پڑے گا اس کی سبائی کرنا پڑے گا اور اس کو دھونا پڑے گا یہ ساری مشقتیں لوگوں کو شاکھ گزرتی ہے اسی لیے یہ لوگ بات اچھی لکھی کہ قیرات کر دو آسانی سے ہم بچ جائیں گے لیکن یاد رکھ لیں شریعت متحرہ کا جو حکم دیا گیا اس میں اپنی عقل اور خیاس کو لگانا یہ بہت بڑی گمراہی ہے ہمارے علماء نے فرمایا کہ ہماری عقل ہماری عقل شریعت کے تابع ہے ہماری عقل شریعت کی تابع ہے شریعت ہماری عقل کے تابع نہیں ہے ہماری جو عقل ہے شریعت جو کہتی ہے ہمیں اس کے پیچھے رگا دینا چاہیے اپنی عقل کو شریعت کے پیمانے کو اپنی عقل سے نہیں سوچنا چاہیے بہرحال قربانی موجودہ حالات میں ہر صورت میں دینا ہے ایسے کوئی حالات پیدا ہو جائے حکومت کی طرف سے یا جانور نہیں ملنے کی وجہ سے ایسے کوئی حالات خدا نہ کاستہ پیدا ہو جائے کہ ساری پاس پورے شہر میں لوگ ڈان ہو گیا یا کرفی ہو گئی یا ایسی صورت حال ہے کہ مارکٹ میں جانور ہی دستیاب نہیں ہے تو ایسی صورت میں پوری کوششیں ہونے کے بعد قربانی کے تین دن گزرنے کے بعد میں اب اس کی جو قیمت ہے وہ خیرات کرنا چاہیے تو یہ اس صورت میں ہے لیکن موجودہ حالات تو الحمدللہ ابھی تک اتنے بدتر حالت نہیں ہوئے قربانی ایک پسندیدہ عمل ہے حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار خدا بیان کیے اشارت کرمایا کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے تو اللہ کے پاس جو عمل پسندیدہ ہے اس عمل کو اگر ہم چھوڑیں گے اور یہ قیال کریں گے کہ یہ موجودہ حالات میں قیمت خیرات کرنا ہے تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ سے ہماری پکڑ ہوتی محاقضہ ہوگا یہ بات قربانی کے تعلق